سمڈیگا سندر اسپتال میں دنوں مریضوں کی کافی زیادہ پھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے بتانے کی اسپتال میں سردی زکام اور وائرل فیور کے مریضوں کی سنکھیہ زیادہ ہے اس کا موسم میں بدلاؤ بتایا جا رہا ہے دنوں میں موسم کی تاپمان میں ہوتا یا بدلاؤ لوگوں کو تیجی سے بیمار کرنے لگا ہے ایسا ہی حال دیکھنے کو ملا ہے سمڈیگا کے سندر اسپتال میں جو ان دنوں مریضوں سے کھچا کھچ بڑھنے لگا ہے اس کے پیچھے مکھے کارن ہے موسم کا بدلاؤ کبھی کڑی دھوک تو امس بھری گرمی اور پھر بریمجم بارش موسم کے بدلتے رکھ نے لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے اسپتال میں فیور سہیت انے موسمی بیماریوں کے مریضوں کی سنکھیہ بڑھنے لگی پہلے تھی یہ موسم بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پانی برستے رہتا ہے اس کے بعد پانی جمع ہوتا ہے مچھر پیدا ہوتا ہے موسم کے بدلاؤں کے ساتھ لوگوں کی آدتے بھی بیماریوں کو نمندرن دینے لگی گرمی سے بچنے کے لیے لوگ ایسی کا پریوک کرتے ہیں پھر باہر کی گرمی کے چپیٹ میں آتے ہیں کبھی بارش میں بھیگ جاتے ہیں ایسے میں ابھی وائرل فیور کی چپیٹ میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں اسے لے کر سویل سرجن نے لوگوں کو سلا دی ہے کہ اس موسم میں لوگوں کو گرم پانی اور گرم کھانے کا ہی پریوک کرنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایسے موسم میں لوگوں کو بارشتے بھیگنے سے بچنا چاہیے ہمارے بھی سلا ہے کہ موسم کے اس بدلاو میں خود کو سرکشت رکھیں بیمار ہونے پر تورن چکتسک کی سلاہ لیں بینا چکتسک پرامرش کے دوا نہ کھائیں نیوز 11 بھارت کے لیے سمڈے گا سے آشش کی ریپورٹ